وہیں اے آئی ایم آئی ایم صدر اسود دنوویسی نے علیگرڈ میں عوامی جلسے کو خطاب کیا اسود دنوویسی اپنے خطاب میں عدکارہ کنگنہ رنوات کے بیان کو لے کر بیجی پی سرکار پر جم کر حملہ ورہوتے نظر آئے ساتھی وزیراعظم نریندر مودی سے سوال پوچھا کہ کیا کنگنہ کے خلاف ملک سے غداری کا معاملہ درج ہوگا انہوں نے اور بھی کیا کہا آپ خود ہی سنیے تیوی کے انٹریو میں کہی تھی ہے کہ دیس کو آزادی دو ہزار چودہ میں ملی دو ہزار چودہ میں ملی میں نے اتھانیہ مارنے کے لیے نہیں سوچ نے بتا رہا ہوں دیکھوا اگر وہ بات مسلمان کہتا تو اکتہ اس پر یو اے پی اے لگ جاتا اگر وہ بات مسلمان کہتا تو یو اے پی اے لگ جاتا اس کو جیل میں داندے سے پہلے پولی سٹیکشن میں لگا کر اس کے گھنے کے بازور حضرت پولی سے فرنٹی سی گولی بھارتی اسی ہے اور بولتے ہیں کہ اگر تحریقی مگر وہ رانی ہے آپ کہاں آ جائیں کوئی کچھ نہیں کرتا وہ کوئی ہے آپ کچھ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اگر ہمارے موں سے اگر غلطی سے میں نکل جاتا کسی نے انڈیا پاکستان کے مائچ میں کچھ لکھ دیا غلطی سے تو بابا نے کہا غداری کا احسان لگا کے جیل میں بجا دیا دیا گا بولو بابا موتر پردیش کے مکہ منتری سے پوچھ راؤں میں دیش کے بلان منتری در اندر موڑی سے پوچھ راؤ کیا دیش پاکستان میں آزاد ہوا یا دوہزار چودہ میں آزاد ہوا بتاؤ اور اگر یہ خلط ہے تو کیا دیش کے پوچھان منتری اور اتر پردیش کے مکہ منتری غداری کا الزام لگائیں گے سیڈیشن کا